نمسکار اسلام علیکم ست سریع کار جائے جھوڑے گا میں ہوں جی پریم مٹڑانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب دوستو یوکرین کی جنگ کو پونے تین سال ہو چکے ہیں 22 تاریخ فبروری کی 24 تاریخ 24 تاریخ 24 تاریخ کو روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا اور آج 23 تاریخ ہے آپ خود سوچئے پونے تین سال ہو چکے ہیں جنگ جاری ہے اور کتنی تباہی ہو چکی ہے اس کے باوجود ابھی بھارت کا وزیراعظم نریندر موڈی جو ہے وہ کسان گیا ہے روس میں جہاں پہ برکس کی سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے میں نے کل پرسن پروگرام کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ موڈی ادھر جا رہا ہے اور برکس کی سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر کیونکہ آج سے وہاں پہ وہ سربراہ کانفرنس شروع ہوئی ہے تو کل جو ہے موڈی نے کل کا دن پوٹین سے بائی لیٹرل ریلیشنز پر باتجیت کی دو طرف سربراہ کانفرنس ہو رہا ہے اور مزایا ہے دونوں کے ڈیلیگیشن تھے آمنے سامنے بیٹھے اور باتیں کی اور اس میں موڈی نے اس بات پہ زور دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ جو ہے نا وہ امن اعمال کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو جائے اور پھر سے اس بات کا یادہ کیا کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہوتی ایکسلنسی روس اور یوکرین کے بیٹھ چل رہے سنگرس کے وشے پر ہم لگاتار سمپرگ میں رہے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمارا ماننا ہے کہ سمسیوں کا سمادھا شانتی پون طریقے سے ہی ہونا چاہیے شانتی اور ستھیرتہ کی جلد سے جلد بہالی کا ہم پوری طرف سمرتھن کرتے ہیں ہمارے سبھی پریاس مانوطہ کو پرمکتہ دیتے ہیں آنے والے سمایے میں بھی بھارت ہر سمبھو سہیوگ دینے کے لئے تیہا ہے ایکسلنسی آج ان سبھی وشوں پر وچار ساجہ کرنے کا ایک اور مہتوپون اوسر ہے ایک بار پھر بہت بہت دھنیوات اور اس کے ساتھ ساتھ موڈی نے پوٹین کو یہ بھی بتایا کہ میں کچھ دن کے بھل اس کو تو معلوم ہے یہ لوگ تو ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں کچھ دن کے بھل میں کیو گیا تھا یکرین کا جو دارال حکومت ہے اور زیلنسکی سے ملا تھا اس سے بھی میں نے یہی بات کی ہے اور آپ سے بھی میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہوتی ہمیں چاہیے کہ امن کو اور انسانیت کو فوقیت دے دوسری چیزوں پر اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ روس ایک سپر پاور ہے بھلے ہی وہ ایکانومیکل سپر پاور نہ ہو لیکن ملیٹری لیٹیس سیکنڈ ٹو امریکا اونلی اس کے باوجود اور بھارت کے چاروں طرف تشمن ہیں پاکستان ہے چین ہے آئے دن دھمکیاں دیتے رہتے ہیں جس کے نئے بھارت کو روس کی مدد مدد یعنی اس کے سپائی تو نہیں آتے یہاں پر لیکن ان سے ہتھیار خریدنا یا ایک قسم کی اخلاقی مدد بھی ملتی رہتی ہے تو بھارت ایک لحاظ سے روس کی مدد چاہتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خوش آمند نہیں کرتا جب پٹین کے ساتھ بیٹھتا ہے موڈی تو اس کی خوش آمند نہیں کرتا اس کو یہ کہتا ہے کہ لیٹ پیس ہیو چانس امن کو ایک موکہ دو جن کو چھوڑو نہیں تو ایسا ہوتا ہے جو چھوٹی طاقتیں ہوتی ہیں وہ بڑی طاقتوں کی عام طور پر خوش آمند کرتی ہیں اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ دوسری طرف سے امریکہ بھلے ہوں سے کتنا ہی بولے بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے ہمیں بھارت سے دوستی عزیز ہے یہ سنچری بھارت کی ہے یہاں تک بھی وہ کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھارت کو دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں جیسے ابھی گرپتوان سنگھ پنون کے کیس میں انہوں نے بھارت سے وکاس بھلا کی وکاس یادو کی جو ہے اس کے لئے بولا کہ وہ ہندوستان کی را کا بندہ ہے میں نے پروگرام کیا تھا تو ایسا نہیں ہے یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے کوئی بھارت کو سر پہ بٹھاتی ہے ایسا بھی نہیں اس کے باوجود جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اور ثابت ہو رہا ہے مسئلے کا حل نہیں مل رہا موڈی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے لیکن یہاں پہ سوال ایگو کا ہے اور جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اب یہاں چاہتا ہوں تقریبا دو سال کے بل سمرکند میں سوال سرگرہ کانفرنس گئی تھی شانگائی کوپریشن آرگنایزیشن کی جیسے ابھی پاکستان میں دو سال کے بل پہلے ادھر ہوئی تھی سمرکند میں اور وہاں پر موڈی پوٹن سے ملا تھا اور وہ تو صرف دونوں کی اکیلی ملاقات تھی اس میں وفرود نہیں تھے ڈیلیگیشن نہیں تھا اس میں کلیر کہا تھا کہ یہ دور جنگوں کا نہیں ہے ایکس سنی میں جانتا ہوں کہ آج کا یوگ 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 کا ہے نہیں اور ہم نے خون پر بھی کئی بار آپ سے اس وشو میں بات کی ہے کی ڈیموکریسی اور ڈیپلومسی اور ڈائیلوگ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کو ایک سپرش کرتی ہے آنے والے دنوں میں شانتی کے راستے پر ہم کیسے بڑھ سکے اس کے وشے میں جروع آج ہمیں چرچہ کرنے کا موقع ملے گا باوجود اس 400 لینا پڑتا ہے سکھو 30 لینے پڑتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں اور اور نہیں تو یونین وں میں ویٹو تو لگتا ہی ہے چین پاکستان کی مدد کے لیے ویٹو کر دیتا ہے تو بھارت کو اس کی مدد کی ضرور پڑتی ہے باوجود اس کے بھارت اس کی خوش آمد اب یہاں میں اس کا معظم ہاں پاکستان سے کرتا ہوں کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا لیکن ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنتاریس تک ہم ایک ہی تھے اور اس کے بعد الگ ہو گئے ہم ہمارا ڈین ایک ہے مذہب الگ ہے یہ الگ بات ہے ویسے تو ہم ہندوستانی مذہب کی بات بھی نہیں کرتے ہم تو سکیلر ہے ہم مذہب کو کوئی فوکیٹ نہیں دی جاتے میں پاکستان کی بات کر رہا تھا آج تک پاکستان نے کبھی چین کو کہا کہ تم نے اپنے ملک میں دس لاکھ مسلمانوں کو اوپن پرزن میں قید کر کے رکھا ہے کھلی جیل میں ان کو داڑی رکھ سنگ چان صوبے کی بات کر رہا ہوں میں جہاں سے یہ سی پیک نکال رہا ہے کاشگر سے لے بوادر تک کبھی ہمت ہوئی کسی پاکستانی کو کسی پاکستانی وزیر آدم کو کسی پاکستانی اپوزیشن کے لیڈر آج تک میں نے ایک پروگرام دیکھا جب عمران خان سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ سنکیانگ میں جو مسلمانوں کے اوپر اتنے مظالم ہو رہے ہیں تو آپ نے کبھی اس کے خلاف کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی تو اس نے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں اندھے ہیں کبھی دکھائی مغسطین میں مسلمان مر رہا ہے لیکن جب وہ مسلمان چین میں مرتا ہے اس وقت تمہیں کیوں نہیں یاد آتا اس وقت حمد چاہیے جگرہ چاہیے وہ پاکستان کی پاس اور اس کے لئے مورال کرے جب بھی چاہیے وہ تو ہے نہیں پاکستان کے پاس میں بتا رہا تھا کہ ہندوستان شروع سے لے کے جو ہے ہمیشہ پیس کو فوقیت دیتا رہا ہے عوالیت دیتا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو باسٹ میں نقصان بھی ہوا چین سے کیونکہ اس وقت تک اس سے نہیں معلوم تھا کہ چین کے من میں ہندوستان کے لئے کیا ہے تب تک جوال نیرو جو ہے اس بات پہ خوش ہوتا تھا کہ کمیونیسٹ ہمارے بھائی ہیں سوشل ہمارے بھائی ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کمیونیسٹ چائنا نے بھارت کے پیٹ میں خنجر بھوکا تھا باسٹ میں خیر میں آپ کو بتا رہا تھا باوجود اس کے کہ ہمیں بڑی تکریفیں اٹھانی پڑی ہیں دنیا کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں لیکن پھر بھی بھارت نے کبھی جو ہے نان آلائنڈ جو ہے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور ہمیشہ پیس کو فکیت دیتا رہا ہے آج بھی ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ابھی جیسے میں نکل پروگرام کیا کہ چین کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے ابھی ڈیس انگیجمنٹ شروع ہو جائے گی باوجود اس کے کہ وہ ہمیشہ ایگریسی پوستر دکھاتا ہے چائنہ لیکن بھارت اس کے ساتھ بھی جتنا ہو سکے امن کی بات کرتا ہے اور جیت گیا کل تو جیت گیا بھارت اس میں چین کو جھکنا پڑا وہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن ہماری امن کی پالیسی آخر رنگ لائی ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے جازت چاہتا ہوں لیکن ویدائی دینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے جس کسی صاحب یا صاحب آنے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا حضر رہے کرم اس کو جل سے سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانے نہ بہت بہت شکری